بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بنتی علی کے دسترخان پر بنتی ہے جنابی امار نے کہا تھا کہ مولا وہ فلانا ترا دشمن ہے آپ کا دشمن ہے مگر کھاتا آپ کے دسترخان پر ہے جب کل آئے تو اس کو سزا دینا مولا نے کہا سزا نہیں دوں گا بس یہی سزا کافی ہے کہ میری دشمنی اس کے دل میں ہے پھر فرمایا یہی سزا کافی ہے مرے گا تو جہنم میں جائے گا زد جا رہے گا تو مولاد الحرام کہنا آئے گا تو یہ یہ تو قبیلیں اور یہ پلا تھا پانی کلاب جنابی اچھا وہاں پلا تھا آپ نے خود دیکھا ہے کہ کوئی کسی قبیلے میں پلے تو پتا نہیں چلتا کہ یہ کس قبیلے کا ہے سندھی والا اردو میں پلے اردو بولنا شروع ہو جاتا ہے پتا نہیں چلتا کہ سندھی ہے اردو ہے پھر اردو والا سندھی میں پلے سندھی ہے یہ کون ہے اس طرح پتھان کو اٹھا لے اردو بولنا شروع ہو جائے پتا نہیں چلتا کہ کون ہے اس طرح سے ساتھ میں چلے دیں ایک سید کے پاس پلا ہے کوئی سید کسی اور کے پاس پلا ہے پتا نہیں چلتا کہ کس قوم سے ہے کیا ہے جب تک وہ خود نہ پتا ہے یہ بھی اسی طرح سے پلا تھا سب سمجھتے تھے کہ یہ بنی کلاب کا ہے کلاب کا نہیں تھا کلاب کا نہیں تھا اچھا ایک اور بھی بسرائے ابو لہب جنابی عبد المطلب کا بیٹا نہیں تھا اس کی ماں کا یہ اور سے لائی تھی یہ اسی لئے کہا ہے کہ قرآن نے اس کو کہا ہے یہ اسی لئے کہا رہا ہوں تاکہ پتا چل جائے کہ شمر اس خاندان میں نہیں تھا یہ اب تک بات پہنچی ہے اب دس محرم ہے امان نامہ لے کر آیا قرآن کی آیت سے رکھے ابو راک والی اور پھر حضرت نے آپ پاس کا جواب سنیے گا پھر پتا چلے گا کہ شمر کہاں سے آیا تھا جب امان نامہ لے کر آیا تو حضرت نے دے کر کہا کہ امان نامے پر تجھ بھر جس نے بھیجا ہے اس پر لانت یہ کہا چکے تو کہا کہ تبتیہ دا کیا شمر شمر درے ہاتھ پوٹے علی کا بیٹا تھا قرآن کی معنی خوب جانتا تھا یہ جملہ کہا کر بتایا کہ جس طرح سے ابو راک رسول کے خاندان میں نہیں تھا اسی طرح یہ شمر ہمارے خاندان میں نہیں ہے مطلب 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 applies